مجھے نہیں پتا کہ کس نے شروع کیا تھا یہ ریواز کہ کسی انسان کے دنیا کے جانے کے بعد اس کی تعریف کرنا پر یہ ریواز بالکل غلط شروع کیا تھا کچھ لوگ انسان کو پوری زندگی کوستے رہتے ہیں اور پھر وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں ایسی تعریفوں کا کیا فیدہ جو انسان کو ایک پل خوشی نہ دے سکی کیوں نہ ہمیں انسان کو اس کے کیے ہوئے کرموں کا کریڈٹ اس کے جیتے جی دیں تاکہ اس کو بھی خوشی مل سکے کیوں ہم اس کو کوستے رہتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہوگا کیونکہ ہمیں تو شروع سے ہی یہ پرمپرہ ملی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بلار نہیں بولتے ہیں مت بولیے برا کوئی فرق نہیں پڑتا پھر جب انسان جندہ ہے تو اس کو دو پل خوشی کے تو دو اس کو یہ بتاؤ نا کہ آپ میں یہ اچھا ہی ہے آپ یہ کام اچھا کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی خوشی ملے تاکہ اس کو بھی یہ احساس ہو سکے کہ وہ بھی ایک اچھا انسان ہے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ سو میں سے تیس لوگ بھی کسی انسان کو اس کے کیے ہوئے اچھے کاموں کے لئے تعریف کرتے ہوں یا اس کو کریڈٹ دیتے ہوں یہ ریواز ختم کیوں نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اچھے کرموں کا کریڈٹ ملے حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاریف کرنے کے لئے چھوٹا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے تاریف تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو کیوں نہ آج جو ہمارے چھوٹے یا بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ان کی تاریف کریں کیوں ہی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کی آخری سانس ہوگی تب ہم تاریف کریں گے کیوں نہ دو پل خوشیاں دیں ان کو میرا پرسنل ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اگر انسان کو اس کی کیے کرموں کی تاریف یا کریڈٹ ملتا ہے تو اس کو سیٹیسفیکشن ہوتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ وہ اچھے کرم کر رہا ہے اس کو اپنے آپ پہ گھرو ہوتا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ انسان کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے اس کے جیتے جی نہ کی یہ دنیا کے چال چلن کے حساب سے کہ یہ انسان چلا جائے پھر اس کے نام کی اوارڈ گوشت کیے جاتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اور اس انسان کے ساتھ فی نائنصافی ہے جو پوری جندگی پرستا رہا تاریف کے لیے تاریف ملی بھی تو شمچان گھاٹ جا کے ایسی تاریف کا کیا کروگی اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو پھر پھر لائک کریں اور اگر بری لگی ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو کیا غلط لگا آرگنے باقت آنڈیز آرگنے برا calibre